السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ یہ حدیث سنیں اور اس حدیث کو مکمل سنیں قیامت کے دن شہید کو بلائے جائے گا اور پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا شہید کہے گا اے میرے رب میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہدر کہیں لوگ تجھے بہت بڑا شہید کہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے عالم کو بلائیں گے اس سے پوچھیں گے بتا وہ عالم کہے گا اے میرے رب میں نے تیرے راستے میں خروج کیا میں نے تیرے بندوں کو خوب واز کیا علم دین سکھایا علم سکھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو نے علم اس لیے سکھا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا مولانا کہیں لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں لوگ تجھے بہت بڑا آواز کرنے والا کہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے مالدار کو بلائیں گے جس نے دنیا میں بہت صدقے کیا ہوں کہ خیرات کیا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا وہ کہے گا اے میرے رب میں نے تیرے راستے میں بہت مال خرچ کیا میں نے کمایا بھی تھا اور آپ کے راستے میں خرچ بھی کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو نے مال اس لیے صدقہ کیا کہ لوگ تجھے بہت بڑا خیرات کرنا والا کہیں بہت بڑا مالدار کہیں کتنی عجیب بات ہے کہ عمل کرنے کے باوجود آخرت میں اس کے لیے کوئی نیکی نہیں اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کو پسند کرتے جو خالص اللہ کے لیے ہو حدیث میں بھی آتا ہے کہ انما اللہ عمال بن نیات سارے عمال کا دار و مدار نیت پر ہے جس انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو ثواب بھی نہیں ہو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر تو آپ اس حدیث کو لازم شیئر کریں لائک کریں یا آپ نہ کریں لیکن اس حدیث کو آپ کم سے کم تین بندوں کو جروع شیئر کریں السلام علی